آج ایکسپیس دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں رشک گوڑی خبروں کی شروعات اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ اور آج ایکسپیس سے پہلے بھی آپ کو اس خبر سے روبرو کر آ چکا ہے نارائن فرمے فائرنگ میں اچھا جوانوں کی موت ہوئی ہے جوان پر ہی اپنے ساتھیوں پر گولی چلائے جانے کا آروپ ہے تو گولی چلانے کے آروپی جوان کے ساتھ چار جوانوں کی موت ہوئی ہے بیچ بچاہ کرنے آئے تین انہیں جوان بھی دوران گھائل ہوئے اور اس کے بعد ایک شخص کی موت کل ملاکش ہے جوانوں کی موت ہوئی ہے بسر آئی جی نے اس پورے گھٹے سرم کی ادھکاری پوشٹی کر دیا ہے جوانوں کو ہالی کارپٹر سے رائپور کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے کرجین آر کیمپ میں آئی ٹی بی پی کے جوانوں کے بیچ یہ آپسی بیباد ہوا تھا تو اس وقت کی بڑی خبر اس سے پہلے جب سراج ایکسپس کے ساتھ گرہمن کی جڑے ہوئے تھے تامیدھرچ ساہو ان سے پوچھا گیا تھا کہ اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی گھٹنا کی پوری جانکاری نہیں ہے ریپورٹ منگائی جائے گی اس کے بعد کیا کچھ کاروائی کی جائے گی یہ دیکھا جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس سب سے بڑی گھٹنا پر ابھی تک چھٹس گھڑ کے کسی بھی ذمہ دار ادھیکاری اگر ہم بات کریں ایڈی جی لائن آرڈر اور ڈی جی پی کسی نے بھی پون پر سمپرک ان سے کیا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی پون پر آ کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہے بڑی خبر آپ کو نارائنفو سے اس وقت بتا رہے ہیں یہاں پر آپ کی بیواد میں ایک جوان نے اپنے ہی ساتھیوں کو گولیوں سے بھونڈ دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا ہمارے صحیحوں کی لگاتا چپے چپے پر موجود ہوئے جو گراؤنڈ زیرو سے پل پل کی ریپورٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں تو باستر آئی جی نے اس پورے گھٹنا کرم کی ادھیکار ایک پشکی کر دی ہے بڑی خبر ایک جوان پر اپنے ہی ساتھیوں پر گولی چلانے کا آروف ہے گولی چلانے میں آپ کو بتا دے جس جوان نے گولی چلائی ہے اور بیچ بچاؤ کرنے جو باقی کے جوان آئے تھے اس میں چھے جوانوں کی موت ہوئی ہے دو گم بھی رکھ سے گھائل ہیں سبھی کو رائپورٹ ریفر کر دیا گیا ہے اور اس وقت ہے ہمارے ساتھ چھوٹیس گرھ کیابینٹ سے سواس منتیر کی ہے سہندیو جی جھوڑ گئے ہیں سہندیو جی بہت سواگت ہے آپ کا فراجیکٹ پس پسر سہندیو کی آواز سندی آپ کو میری سہندیو جی آپ کی آواز آ رہی ہے کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں سہندیو جی سہندیو جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی سہندیو جی آواز مل رہی ہے آپ کو میری سہندیو جی سے ہم دوبارہ جھوڑنے کی کوشش کریں گے لگتا ہے ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے تو بڑی خبر اس وقت بتا رہے ہیں آپ کو نارائن پو سے جہاں پر چھے جوانوں کی موت ہو گئی ہے آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیکھیں کہ کوشش آپ سے بیواد ہوا آپ سے بیواد اس قدر بڑا کی ایک جوان نے اپنے ساتھی جوانوں پر تابر توڑ گولیاں داگ دی بیج بچاپ کرنے آئے ساتھیوں نے جب روکنے کی کوشش کی تو ان کی بھی جان چری گئی پورے گھٹنا کم میں چھے جوانوں کی موت ہوئی ہے دو جوان گم بھی روپ سے غائل ہیں ریسکیو کر کے ہلیکوپٹر کے ذریعے نارائن پو سے ان کو رائپور رپر کیا گیا ہے ہم نے گراہم منتی تامید بھاج ساہو سے بات کی اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سواست منتری کیا سندیو جی سے بھی سمپر کے ساتھ نہیں کی کوشش کی لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی لگاتار ہم حکمرانوں سے سوال کریں گے کہ آخر اس طرح کی گھٹنایں کیوں ہو رہی ہیں کیوں جوانوں کی موت ہو رہی ہے کبھی تو جوان شہید ہو جاتا ہے نقسلیوں سے لڑتے ہوئے اور جس طرح سے اگر اس طرح کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں کیمپ میں ہوتی ہیں اور اس وقت اس طرح ہمارے جوان چلے جاتے ہیں تو آخر اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور اس کی ذمہ داری لینی ہوگی ان تمام چیزوں کے سوالوں کے جواب ہم اپنے حکمرانوں سے لیں گے تو بڑی خبر پر ہم لگاتار بنے ہوئے ایک جوان پر ہی اپنے ساتھیوں لگاتار جس طرح سے جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں کبھی چھوٹی وٹی گھٹنوں ہوتی ہے آپ سے لڑائی ہوتی ہے بیچ بچاؤ کیا جاتا ہے کارڈینیشن بنایا جاتا ہے اس پورے مامنوں کو دبا دیا جاتا ہے لیکن یہ جو پوری گھٹنہ ہے یہ کوئی چھوٹی گھٹنہ نہیں ہے آپس میں ایسی کونسی بات ہوئی جس میں ساتھی جوان نے اپنے چھے ساتھیوں کو موت کے گھات اتار دیا یہی سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ کچھ کچھ تو ہوا ہوگا اسی کے چلتے جو جوان اتنا بڑا جو قدم ہے وہ اٹھایا یہ پوری گھٹنہ باتا جا رہی ہے صبح کی ایسا کیا ان کے بیچ ہوا ہے یہ تھوستکارن ابھی نکل کر سامنے نہیں آیا ہے لیکن وہاں کے جو عالدیکاری ہیں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ دماغی حالت جوان کے ٹھیک نہیں تھی لیکن دماغی حالت اگر ٹھیک نہیں تھی تو ان سے سمپر کے پہلے کیوں نہیں کیا گیا اور یہ پوری گھٹنہ کے بعد جو عالی ذکاری ہیں پولیس کے چاہے شکل کر کے دی جی پی کی بات کی جائے ڈی اے موستی وہ بھی لکتار جو نرائنپور آئی جو اور ایس پی ہیں اسے لکتار سمپرک وہ کر رہے ہیں اور کاران جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کار اس دوران کیا ایسا ہوا جس کے وجہ سے ایک جوان نے اپنے اتنے ساتھیوں کے اوپر گولی چلا دی جو جوان آپ بھی ذکر کر رہے ہیں آپ بھی ذکر کر رہے ہیں جو اندر تھانے سے خبر نکل کے آ رہی ہے کہ مان سکھ اس تھی آپ کو رکھنا چاہوں گی نرائنپور کالیکٹر ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر جھوڑ گئے ہیں پردیومن جی پردیومن جی بہت شکریہ سواغت ہے آپ کو سراج ایکسپس سے جھوڑنے کے لیے سب سے پہلے تو اپ ڈیٹ چاہوں گی آپ سے کیا تاظر ستھی تھی کڑے نار کر کے ایک آئی ٹی بی بی کا کیمپ ہے وہاں پر جوانوں نے آپس میں بیواد ہونے کے پسچات آپس میں گولی رگلی ہم سر ان کے بیچ میں جو بیواد ہوا کچھ جانکاری مل پائی کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے نہیں ابھی تو ڈیٹیل نہیں مل پائی ہم نے ان کو چوپر سے رائپور بھیجا ہوا ہے جو دو جوان آپ بتا رہے چوپر سے بھیجا ہے جو گمبی روپ سے گھائل ہے ان کے ستھی کیا بتائی جاتی ہے کتنی critical ہے یا سامانے ہیں اس نے یہ سامانے تو نہیں ہے critical ہی کا حضرت ہے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جس طرح سے اندر کھانے سے جو سوتروں کے حوالے سے جو ہمیں بھی جانکاری مل رہی ہے جس جوان نے گولی چلائی ہے اس کا جو مینٹل کنڈیشن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو سر کیا آپ لوگوں کو پورے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی نہیں یہ تو پوری جان پرتا کرنے کے بعد جانگل میں ہے اور ان کے جو ان کے جو کھمانڈگ اپسر وہ بتا پائیں گے لیکن پھر بھی سر ایک بڑا سوال اگر ہم پولیس نارائنپور کلاکٹر سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بیچ سوال کا پورا جواب دینے سے پہلے ہی بیچ میں ہی اپنا فون ڈسکنیکٹ کر دیا تاکہ ان سے سوال کیا جائے گا تو ان کو جواب دینا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا تو ذمہ داری بنتی ہے تو ذمہ داری لے گا کون ہیمند آپ نے سنا ہوگا نارائنپور کلاکٹر نے بیچ میں ہی فون ڈسکنیکٹ کر دیا کیونکہ سوال کیا جا رہا ہے تو ان کو جواب دینا پڑے گا اور ان کی جواب دے ہی پہ ذمہ داری تیہ ہوگی تو ذمہ داری لینے سے ہر کوئی بچ رہا ہے دیکھیں نشیت طور پر کیونکہ بڑی گھٹنا ہے اور نشیت طور پر سوال اتنا لاجمی ہے اس طریقے سے نارائنپور کلاکٹر نے جواب دیا ٹھیک اسی طریقے سے گریمنٹری جو ہے جو چھتیزگڑ کے تامدھر ساہو جب ان سے باتچیت ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسی گھٹنا ہوتی رہتی ہے سوٹی موٹی گھٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنا بڑا گھٹنا ہو جاتا ہے چھے جوان نے ہاں پر مارے گئے اور اس کے بعد اس طریقے سے بیان کہیں نہ کہیں گمبھیرتا پرشاسن اور چھے جوانوں کی موت ہو جاتی ہے دو جوان گمبھی روپ سے ابھی بھی گھائے ان کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ رائپور نہیں پہنچ جاتے جب تک ان کو ٹھیکمنٹ نہیں دیا جاتا تب تک ہم ان کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے چھے جوانوں کی موت چھوٹی گھٹنا دیکھیں جی آپ نے صحیح کہا اگر صوبے کے گریمنٹری ایسا بیان دیں گے تیسی طور پر جو ان کے چھوٹے لیبل کے ادھکاری ہیں ان کا بھی بیان اسی طرح کا آئے گا اور اگر جو ستروں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو جوان کے دیماغی حالت وہ خراب تھی لیکن سب سے بڑا سوال نہیں ہوگا کہ اگر وہ کیمپ میں جو اور جمہدار ادھکاری ہیں وہ سمیہ کیا کر رہے تھے جب بھٹنا ہو وہ سمیہ گھٹی اور جب ان کو پتہ تھا کہ دیماغی حالت ٹھیک نہیں ہے دیکھیں کارنٹ کئی طرح سے نکل سکتا ہے یا تو کارنٹ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ لگتار چھوٹیاں نہیں ملنے کے کارنٹ جوان پریسان ہو اور ایسا آپسی بیواد کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا تب ہی اتنا بڑا قدم وہاں پر اٹھائے گیا ہاں پر تیار نہیں ہے ہم نے کچھ دیر پہلے آج ہی جو ہے نرہنپور ان سے بھی سمپر کرنے کوشش کی ایس بھی ہے جو امیوت کارن ان سے بھی سمپر کرنے کوشش کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے صرف گھٹنا کی جانکاری دے کر وہ اپنا ایک طریقے سے بجاؤ کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن جو اپڈیٹ ابھی مل کر سامنے آ رہی ہمیں اس کے مطابق جو دو جوان کھائل ہیں ان کی ستیتی کافی گمدھیر بتائی جا رہی ہے اسی لیے پوراً خلی کارٹر کے جریے ان کو راہ پور رہ پر کیا جا رہا ہے کچھ دیر بعد راہ پور رہ پر رہ پر رہ پر کیا جائے گا اس کے بعد نیجی اصطرہ رام کرشنا یا ایمیمائی وہ بھی نیجی اصطرہ ہاں پر لے جا جائے گا جس کے بعد ان کی بہتر علاج بلکل باقی میں کیونکہ ذمہ داری لی نہیں جا رہی ہے گرہ منتری اس طرح کا سٹیٹمنٹ جانے کی چھوٹی گھٹنا ہے تو وہ تو ایک طرح سے ان بڑے ادھیکاریوں کو سندکشن دے رہے ہیں جن کے کندوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے اور دوسری دوسر سوال جو سب سے مہتپورن ہے کہ جب آپ وپکش میں ہوا کرتے تھے تو مہیمہ منڈت کرتے تھے ہو حلہ کرتے تھے جب آپ کی موجودہ سرکار میں اگر اس طرح کے گھٹنا کرم ہو رہے ہیں تو پھر ذمہ داری کیوں آپ کی نہیں بنتی کیوں سوال دو کہ جب آپ دینے سے آپ کترہ رہے ہیں دیکھیں رسک اس گھٹنا کے بعد کئی طرح کے سوال اٹھیں گے سرکار کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو لمبے سمیہ سے آپ کو رکھنا چاہوں گی اس وقت ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے نارائن پور کلیکٹر پھر سے چھوڑ گئے ہیں فون لائن پر پر پردیو منجی پردیو منجی آپ سے میں اس وقت سوال کر رہی تھی فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا سر زمیداری تو بنتی ہے باپ بتائیے ایسا وہ کونسا مینٹل ڈپریشن رہا ہوگا ایسی وہ کونسا سرکمسکنسز رہے ہوں گے جب یہ گولی باری کی گھٹنا وہاں پہ پورے کیمپ میں ہو جاتی ہے پردیو منجی سوال سنتے ہی کیا فون ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں پردیو منجی سے میں نے پھر سوال کیا پھر ان کا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے فون ڈسکنیکٹ ہوا یا وہ سوال سننے کے بعد فون ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں یہ تو صرف پردیو منجی ہی بتا سکتے ہے ہیماند اپنی بات پوری کیجئے سرکار کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر کار جو لمبے سمیہ سے جو نقصل علاقے میں جوان تینات ہیں ان کی سیتی کیا ہے ان کو پریاب طور پر چھوٹی میل رہی ہے یا وہ ڈیوٹی وہاں پر کر رہے ہیں تو کسی احتناو ان کے بیچ میں ہے یہ سمجھنا ہوگا یہ بات تہی جاتی ہے کہ سمیہ سمیہ پر جوانوں کو ٹریننگ دے کر یہ چیزیں بتائی جاتی ہے اور ان کو ایک طریقے سے ان کو ایک طریقے سے موٹیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن نقصل علاقے میں جو جو جوان تینات ہیں ان کی سیتی اس گھٹنے کی بات لیکن لیماند بڑا سوال یہ ہے اتنی بڑی گھڑنا کیا قرآن ہے بڑا سوال یہ ہے آپ کو پروپر چھوٹی ٹائم سے نہیں ملتی آپ کی پوسٹنگ نقصل پر بھائیت شیتروں میں کی جاتی ہے کوڈینیشن بیٹھانے کی کوشش کی جاری ہے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو وہ موٹیویشن ڈیرو پر دکھتا کیوں نہیں ہے اگر جوان چھوٹی کے لیے اپلائی کرتا ہے تو وہ چھوٹی کے لیے اپلائی کرے گا آج 6 مہینے بعد اس کو چھوٹی ملے گی آپ کے پاس جوانوں کی کمی ہے آپ چھوٹیاں نہیں دے رہے ہیں تو جو ایک منٹل افساد میں جو شخص جا رہا ہے کیا اس کی کاؤنسلن کے لیے آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں اس کو لے کے راجی سرکار اور کینڈر سرکار کیوں کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھاتی ہیں دیکھیں اس کا جواب بھوکھے منٹری بھوپیش بھگیل گری منٹری تامدر ساہو کو دینا ہوگا کیونکہ جب ان کے سرکار کا گھٹن ہوا تھا تو انہوں نے ساتھ طور پر کہا تھا کہ جو نقصل موچے پر تناہی جوان ہے ان کو لگتار موٹیویٹ کیا جائے گا تاکہ ان کے دیماغ میں ایسے کوئی چیزیں نہ چلیں اس سے وہ کوئی بڑی گھٹنا یا کوئی بڑا قدم اٹھائے کئی تو آپ دیکھئے گا کہ کبھی کبھی یہ گھٹنا ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی جوان نے اپنے خود کو گولی مار کہ خود خوشی کر لیتے ہیں کوئی فاسی لگا کر آتماتیا کر لیتا ہے تو یہ آتماتیا اور جو خود خوشی کا قاند ہے اس کے پیچھے وجہ جاننے کی کوشش آج تک کسی نے نیکی اگر وجہ جاننے کی کوشش وہاں پرکی جاتی ہمیں صحیح یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی پرسنال قاند رہا ہوگا آپ کو روپلے چاہوں گے ایک بار پھر سے میں سے نارائن کالکٹر پردیو منجی جوڑ گئے ہیں پردیو منجی میرا سیدھا چھوٹا اور بہت ساپ سوال ہے آپ سے سب پلیز بتائیے کہ اس پورے گھٹنا اتنا بڑا گھٹنا کم ہو جاتا ہے زمیداری کس پر تیہ ہوتی ہے سر یہ تو جانچ پرتال کے بات پر چلے کی کس کی زمیداری آئی سر آپ جانچ پرتال کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے سیدھے سیدھے بتائیے یہ سیکرورٹی کے معاملہ ہے اور اس کے کمانڈی آپ سر بتا پائیں کمانڈی لیکن آپ زلے کے یہ ہے پردیومن کلیکٹر کلیکٹر ساتھ زلے کے ہیں اور زلے کا کلیکٹر ایک طرح سے راجہ ہوتا ہے ہول سول ذمیداری اس کے کندے پر ہوتی ہے جب ان سے ذمیداری کو ایک سوال کیا جا رہا ہے تو یہ بار بار فون ڈسکنیکٹ کر رہے کیونکہ ذمیداری ان کے بھی بنے گی اور ان کی ذمیداری بنے گی تو گاج تو ان کے اوپر بھی گرے گی اس لیے وہ گاج اور کمیٹی بنے جانے کا حوالہ ہر کوئی دے دیتا ہے کلیکٹر کے بات سے مجھے سمجھ آیا کہ وہ جمیداری لادنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ جیلے کے ڈنڈا دھکاری ہیں اگر جیلے میں کیانتر کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو جیمیدار تو کلیکٹر بھی ہوگا ان تک تو بھی سوچنا پہنچی ہوگی وہ اس بارے میں کیوں دھیان نہیں دیے اگر اس طریقے گھٹنا ہوتی ہے تو جیلے کا کلیکٹر اگر وہاں پر موقع پر جا کے انہوں نے دیکھا ہوگا لیکن یہ بتانے کو راجی نہیں ہے کہ آخر کار چیاب یاد ہوا لیکن یہ تو لگ رہا ہے کہ سبھی کو پتا چل گیا ہوگا جو آلہ دکاری ہیں چاہے وہاں کے SP ہو چاہے IG ہو چاہے DGP کے بات کے لیکن کوئی بتانے کو کارکرم جتکریہ ایک طریقے سے چل رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آلہ دکاریوں کے حالانکہ DGP یہاں پر کچھ دیر میں وہاں جو مانا وہاں پر لائے جائے گا جوانوں کو وہاں پوچھنے والے ہیں ان سے بھی بھائی کرنی کی کوشش کی جائے گی ان سے جانا جائے گا کہ آپ کے جو دکاری ہیں جیلا اسطر کے وہ کسی پرکار کا جواب دینے پتیار نہیں ہے تو آپ کن سے کم جواب دیجئے تو ان سے جاننے کی وہاں پر کوشش کی جائے گی کہ آخر کار اتنا بڑا قدم اٹھایا جوان نے تو اس کے پیچھے کیا راج ہے کیا اتنا بیواد جوانوں کے بیچ ہوا اس کے بعد چھے جو جو جوان ہیں اس کو گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے وہ بھی ان کے ہل ساتھی جوان دوارہ کیونکہ اگر ہاتھ کی پانچوں گلیاں تو پانچوں گلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی جائیں اور اگر گھر میں چار برتن ہے تو کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے پھر کسی طرح سے آئے دن ہم جوانوں میں آپ کی منمطاب کی خبریں سنتے رہتے ہوں ہم دکھاتے رہتے ہیں کہ کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی فائرنگ ہو گئی ساری چیزیں ان تمام گھٹنا کموں کے بعد بھی آج تک کوئی سبک نہیں لیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھے جوانوں کی موت دو گمبی روپ سے گھائے جن کی کنڈیشن کے بارے میں ہم اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آج دیکھئے خاص کر کے جو نقسل علاقے ہیں وہاں پر ایسی گھٹنا کئی بار سامنے آئی ہے حالان کی یہ جو گھٹنا ہوئی ہے آج کی وہ کافی بڑی ہے اس میں چھے جو جو جوان ہیں وہ ایک طریقے سے ان کی موت ہو گئی ہے اور جو دو جوان ہیں وہ خیل ہوئے ہیں لیکن یہ جو چھے جوان ہیں جن کی موت ہی ہے اور غم بھی جو سے critical ہیں یہ کہاں کہاں سے بیس کرتے ہیں کہاں کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں یہ چھے جوان اور جس جوان نے گولی چلائی تھی جس جوان نے اس پورے گھٹنا کلم کو انجام دیا یہ بھی جوان کہاں کا ہے کچھ جانکاری مل پا رہی ہے دیکھیں جو جن جوانوں کی موت ہوئی ہے وہ کہاں کہاں ابھی نکل کر سامنے نہیں آیا ہے کچھ در پہلے ہم نے پولیس کے علاوہ دکاریوں سے بات کرنے کے کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ در بعد سب کا نام اور پتہ مل جائے گا میڈیا میں وہ جاری کریں جو جو در بعد اور اس کے علاوہ جو جن عبیقتی جس جوان نے ان کو گولی ماری ہے وہ ابھی اس کے اپ ڈیٹ کے بات کی جائے وہ ابھی وہاں پر ہراست میں اس کو رکھا گیا ہے اور ان سے پوچھتا چکی جا رہی ہے کیا کے کرکران کیا ہے زلے کے کپتان جس کی اوپر پوری لائن اور آرڈر کی ذمہ داری رہتی ہے کلیکٹرز زلے کے کپتان کیا کچھ چینجز کیے جانے ہیں ہٹانا ہے تمام چیزوں کی جانکاری جب ان لوگوں کو رہتی اس کے بعد اس طرح کی گھٹنا ہی کیسے ہو جاتی ہے بھئی آپ کو کہیں نہ کہیں جو زلے کا جو فورس بل ہے اس سے تو کوارڈینیشن کرنا ہی پڑے گا چاہے CRPF ہو چاہے BSF ہو دیکھیں گھٹنا میں سب سے بڑا سوال یہ نکل کر آرہا ہے کوارڈینیشن کی کمی آئی ٹی بی پی اور جو یہاں پر جیلا پرساسن ہے ان میں کوارڈینیشن نہیں ہے گھٹنا وہاں پر ہوتی ہے CRP پرکار کی چاہے ہمیں دیکھنا ہمیں دیکھنوں کو ملتا ہے کہ کئی بار وہاں پر جو مدھڑ ہوتی ہے وہ بھی جیادہ دھیان یہاں پر کلیکٹر دکھائی نہیں دیتے SP اور IG کا بیان سامنے آتا ہے کوارڈینیشن کی کمی کے چلتے جو ویواد ہے وہ بھی نکل کر سامنے آتا ہے اور حالانکہ گھٹنا کے بعد یہ جب نسکر سکلے جب آلہ دیکھاری بیٹھیں گے بہت سارے سوال یہاں پر کھڑے ہوں گے اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا جو جی عام جنتہ کے جوان رکھ جو جو قدم ہے بہت جوان کو کیوں اٹھانا پڑ رہا ہے سب سے بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب سوارج ایکسپس بھی حکمرانوں سے مانگ رہا ہے ان راج لیتاؤں سے مانگ رہا ہے لیکن جس طرح سے گوہ مندری کا بیان سامنے آتا ہے جب سوارج ایکسپس ان تو ایسی ہوتی رہتی ہیں چھے لوگوں کی موت ہو جانا یہ کوئی چھوٹی گھٹنا نہیں ہوتی دو لوگ بتائے جاتے ہیں جن کو نارائن پور سے رائی پور ریفر کیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ گھر مندری جو پورے بھباد کے مکھیاں ہیں ان کے سامنے یہ صرف چھوٹی گھٹنا ہے ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے کہ اگر آپ شیش پت پر بات ہوئے ہیں جب آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہے تو آپ ذمہ داری لیجئے اور اس طرح کہ گھٹ نکرم کو کیسے روکا جائے گا اس کو لے کے آپ کوئی سودہ کیوں تیار نہیں کرتے سکریہ آپ کا ہی من ہم لگتار آپ سے اپ ڈیٹ بھی لیں گے آپ نظر بنائی رکھئے گا تو جس روکا ہے وہ کیا دشا کی جا رہی ہے تمام ایسے وہ سوال ہیں تو نارائن پور میں فائرنگ ہوئی چھ جوانوں کی موت دو کریٹیکل بتائیں جاتے ہیں تو ytbp کے جوانوں کی بھی کیا آپ سی ویواد ہوا ہے لگتار ہمارے صحیح ہوگی اس خبر پر بنے ہوئے ہیں جو پل پل کی جانکاری دے رہے ہیں ہم نے نارائن پور کلیکچر پردیومن جی سے بھی بات کی جب بھی ذمہ داری کو لے کر ان سے سوال کیا ہمیں جتنی جانکاری مل گئی ہے وہ ہم نے دے دی ہے کیونکہ جو مکھیاں گرہ ونتری ان کا بھی تو اسی طرح کا جواب تھا کہ چھوٹی اوٹی گھٹ نائیں ہوتی رہتی ہیں تو صحیح ہوگی جھوڑ گئے ہیں ہمارے آشو توش تیواری آشو تازہ اپڈیٹ جانا چاہیں گے آپ سے نائرانپور میں جس طریقے سے نائرانپور سے پچاس کلومیٹر دور گھوڑ نقصر پر باوی چھتر میں یہ ایٹی بی کی 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 آنکاری نکل کے سامنے آرہی ہے تو بلکل بتایا جا رہا ہے کہ ایس پی تک نہیں پہنچے ہیں وہاں پر ایس پی نہیں پہنچے ہیں راستے میں ہے وہ بھی پہنچنے کے بعد بھی اس پرشت ہوتا ہے کہ کیا آجو تو اس بیواد کی وجہ پتہ چل پائیں جس کی وجہ سے یہ پوری گولی کانٹ ہوا ہے دیکھیں ابھی تک بیواد کی وجہ پتہ نہیں چل پائی ہے کیونکہ بہت کافی اندرانی چھترے میں یہ کیا پی ساتھت ہے اور گول نیسل پراباوی چھتر ہے تو وہاں پر ادھیکاری کو پہنچنے میں توڑا تھا مسکل ہو رہا ہے اور حالانکہ بات میں نہیں ہو پا رہی ہے ہماری ادھیکاریوں سے تو اس بات کو اسپشت کرنا ہے توڑا تھا مسکل ڈیوٹی چارٹ لگایا گیا تھا اور جس طرح سے یہ پورا جو گولی کانٹ ہوا ہے اس کو لے کے ان کا کیا کچھ اسٹیٹمنٹ ہے کچھ دے پائے وہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں کسی بھی ادھیکاری کا اسٹیٹمنٹ ہے آپ سامنے نہیں آرہا ہے اور جو کوئی بھی ادھیکاری بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ادھیکاری فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے جواب دینے سے پوری ادھیکاری بچ رہے ہیں اب حالانکہ کب تک یہ جواب سامنے آئے گا کب تک یہ بات اسپشت ہوگا ہوگا یہ کہنا تو ابھی سمبھو نہیں ہوگا لیکن لگاتار ہم پریاد کرنا ہے کہ ہم اپنے درس کو تک اس کی سکیتہ کو پہنچائیں اور سکیتہ کو سامنے لائیں کی کیوں یہ گولی کانٹ ہوا ہے اور کس طریقے سے بھی والت سن ہوا کی جانکاری کے لیے تو ایٹی پی پی کے جوانوں کے بیچ آپ سے بیواد ہوا اور بیواد میں 6 جوانوں کی موت ہو گئی ہے یہاں پہ چار جوانوں کے گھائل ہونے کی جانکاری مل رہی ہے لیکن اس کی ادھیکار ایک پسٹی صرف دو جوانوں کی ہی کی گئی ہے جن کو نارین پور کلیکچر پردیومن نے بھی کہا تھا کہ جن کو ہلکاپچر کے ذریعے نارین پور سے سیدھے رائے پوریفر کیا گیا ہے وقت ایک دیکھ کا ہے